کتابوں میں ان کا ذکر ان کی نشانیاں واضح آنے والا اس شان سے آ رہا ہے کہ زمانہ منتظر بیٹھا ہے ان کا بوہیرہ راہب جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن بوہیرہ کے نام سے معروف تھا کہتے ہیں کہ اس نے مذہب کے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے اور مکہ سے شام کی طرف جائیں گے تو وہ راستے کے اندر ایک جگہ کلی ڈال کر کچھ خدام کے ساتھ وہاں رکا ہوا تھا مقصد کیا تھا کہ کبھی تو گزریں گے اور میں ان کے دیدار کی دولت سے فیضیاب ہو جاؤں گا مذہب کے کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی وظیفہ کیا کرتا ہے یہاں بیٹھ کے صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اپنی اس کٹیا کے اوپر چڑھ کر کے حجاز کی طرف آنے والے کافلوں کی راہیں تکتا ہے کافلے گزر جاتے ہیں شام کو پھر نیچے آ جاتا ہے اگلے دن صویرے پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے شبہ ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی مدتیں بیٹھ گئی ماہ و سال گزر گئے ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھا ہی تھا تو ایک کافلہ دکھائی دیا اس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کناہ ہیں سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا ہے جس کے لیے انتظار کی گھاتیں تھیں جس کے لیے منتظر رہا شبہ روز جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا وہ مقصود وہ گوھر مراد آج نصیب ہونے والا ہے تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مساحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس کافلے والوں کا کھانا تیار کر دو کہا کہ پہلے بھی کافلے گزرتے ہیں یہاں رکھتے بھی ہیں آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں کہا بس آج کسی کی توفیل ان کو کھانا دیا جا رہا ہے یہ کافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا اس کی کٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا وہاں رک گئے تو اس نے میسج بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہوگا آج تم میرے مہمان ہو یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے یہاں رکتے بھی تھے اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا آج خاص پذیر آئی ہے کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا اور جس طرح وہ لوگوں کے مجرمے میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو حضور علیہ السلام مونٹوں کے پاس تھے بارہ سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی تو آقا کریم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائی تو یہاں ترمزی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بہرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے دولہ کہاں ہے بارات آئی بیٹھی ہے دولہ کہاں ہے پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا حضور کی عمر کتنی ہے بارہ سال اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا صحیح ترزمی روایت ہے قال اور اس نے کہا قافلے والوں سن لو یہ تمام جہانوں کا سردار ہے یہ تمام جہانوں کا رسول ہے اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبوض فرمانے والا اللہ اکبر تو دھوم مچی ہوئی تھی حضور کے آنے سے قبل پیغمبر راہیں بتا رہے تھے نشانیاں بتا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب علواہ ترات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب ترات پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہا مالک میں نے علواہ تو رات میں ایک امت کا تذکرہ پڑا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا جن کی دعائیں رد نہیں ہوں گے وہ امت میری امت کر دے فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے آپ کا ذکر ترات میں ہے اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر ان کی مثالیں اللہ نے ترات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں اللہ اکبر اب ترات کی کہانی سنیئے نو سوال تھے مسلسل اللہ اس میں یہ شان ہے اس امت کو یہ مرتبہ دیا گیا یہ شان دی گئے وہ امت میری امت کر دے جواب کیا طرح تلکہ امت احمد یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو جب نو مرتبہ یہ سوال کر چکے تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی اللہم جعلنی من امت احمد اللہ وہ امت میری امت نے بناتا مجھے اس کی امت سے کر دے چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنہ کرد جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانے دیکھی تو خود آرزو کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے پیغمبروں نے آرزویں کی بارہ نبیوں کی آرزویں مختلف کتب میں موجود ہیں جنہوں نے یہ تمنہ یہ آرزو کی یار ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑے تھے ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے ہماری آنکھ کھلی مقدر جاگا ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بھولا لائے اس نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آرہا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میرے اور آپ کے بخت کے ہم حضور کے امت ہیں میرے والدے گرامی جھون کے پڑا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بری ناظم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امت ہوں گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں حق کے شکر ادا نہ ہو پائے